بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں جی میں ہے رحمت سجدار آفیشل چینل میں آپ سب لوگوں کا ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں یہ جی تبوک کے بعد تبوک سے آگے والا راستہ ہے ٹھیک ہے جو حکل سٹی تک جو ہے نا جو ماؤنٹین ہیں وہ تقریباً ایسے ہی ہیں یہ روڈ سائیڈ کے لیفٹ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں یہ پہاڑ یہ پہاڑ تبوک ریجن کے بڑے بچھور یعنی فیمس ہیں ایسے ہی ہے جیسے یہ سمندر کے اندر رہے ہیں پانی کے اندر یہ پہاڑوں کی جیسے پانی کے اندر رہا کے کٹنگ ہوگی ہو نا تو ایسے ہیں یہ مٹی اور پتھر جو ہے نا سیم سیم ایسے یہ جس پانی گر گر کے تو یہ پہاڑ جو ہے نا بہ گئے ہوں لیکن یہ ویوز بہت زبردست ہیں ادر خوبصورت بہت زیادہ ہے پہاڑ یہ واقعی دیکھنے والے ہیں اگر کسی کے پاس پور بائی فور گاڑی ہو یا پیک اپ ٹائپ گاڑی ہیں ہوں تو پھر آپ لوگ یہ آف روڈ ہو سکتے ہیں تھوڑا سا اور کیمپنگ کر سکتے ہیں اکثر لوگ کرتے ہیں شام کو یہاں پہ کیمپنگ یہ دیکھیں سامنے کی طرف جب ہم واپسی کے لیے ہم تبوک سے آئے تو یہ حق کا سیٹی سے تو یہاں پہ لوگ کیمپنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ بہت زبردست ہے شام کے ٹائم تو بہت زبردست اچھا موسم ہوتا ہے یہاں پہ اور یہ پہاڑ آپ درہ دیکھیں ان کو ان کی شیپ کیسی زبردست ہے روڈ پہ رش نہیں ہے اتنا بہت کم رش ہے یہ روڈ تقریباً لیے نا خالی خالی ملے گا تھوڑی سی ٹریفک ہے اور وہ بھی جو آپ کو سامنے کی طرف سے نظر آ رہی ہے جو ٹریفک آ رہی ہے اکثر و بیشتر جو ہے وہ جورڈن سے آتی ہے یا ٹرالہ ہو یا پھر بسیں ہوں اتنی بھی جو بڑی بڑی گاڑی ہیں یہ وہاں سے جورڈن سے بائی روڈ اسی راستے سے سعودی عرب میں انٹر ہوتے ہیں اور خوبصورتی میں یہ اپنا علاقہ جو ہے یہ خوبصورتی میں اپنی اہمیت کا حامل علاقہ ہے اور یہ ارگستان ہے یہ ساتھ ساتھ میں ریت کے ٹیلے بھی ہیں اور ریت تو آپ کو پتا ہے جو ہوا کے ساتھ مو ہوتی رہتی کبھی یہاں سے وہاں سے یہاں لیکن خوبصورت بہت ہے یہ دیکھیں جی اور یہاں پہ تقریباً نیٹ ورک ملتا ہے اس روڈ پہ نا یہ پوری روڈ پہ جو موبائل نیٹ ورک ہے وہ بڑا زبردست ہے فور جی فائف جی فور جی فائف جی سگنل رہتے ہیں لیکن اگر اور روڈ میں روڈ سے آئیں آپ علولہ کی طرف سے آئیں تو وہ پھر بیچ میں سگنل سڑک آ جاتی ہے وان وے اس میں ایک ہی طرف سے ایک ہی روڈ یعنی کہ مجیوز ہوتی ہے آنے جانے کے لیے تو وہاں پہ ایک تو خطرہ بھی رہتا ہے ٹرافیک کا اور دوسرا اس روڈ پہ سگنل نہیں ہے کافی دور تک سگنل نہیں ہے اس روڈ پہ تو اس میں یہ ہے کہ اگر خطان خاص تک گاڑی خراب ہو جائے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ سگنل نہیں ہے لکال کس کو کریں لیکن یہ روڈ پہ پورے کا پورا نیٹ ورک کا جو ہے نا نظام بہت اچھا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت بہار ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ لائک اور شیئر ضرور کیا کریں چینل کو سبسکرائب کریں پیل آئیکن کا نوٹفکیشن ضرور پرس کریں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بہت ہو تھوڑے دنوں کے بعد یہاں پہ سرسط ہو جائے گی یہ بھاڑ بھی بارشیں ہم سٹارٹ ہو گئی بارشیں ہوتی رہتی ہیں جیسے جیسے بارشیں زیادہ ہو گئی تو یہ یہاں پہ جو ہے وہ شک ہو جائے گی مکہ کی سائٹ پہ تو بہاڑ سرسط رہے ہیں بہاڑ بہت زبردست ہوتے تھے گریزنی کے لحاظ سے لیکن یہاں پہ مرانا نہیں ہوا لیکن یہ امید کرتے ہیں کہ یہ جیسے جیسے ٹیریا ہے تو یہ یہاں پہ بھی سرسط ہوتے ہیں ہوتے پہ آگے چلتے جا رہے ہیں یہ روڈ بہت زبردست ہے کہیں کہیں پہ تھوڑا سا خراب آتا ہے لیکن زیادہ تر محسنی روڈ ٹھیک ہے اور اس میرے یہاں پہ ایک سمیس ہے ایک سمیس ون پونٹی سپیڈ ہے اس روڈ کے اوپر جو آپ ایک سو پائیس تیس تک آپ ترہا سکتے ہیں اس سے کیمرہ نہیں آتا یہ یہ روڈ سے ستا ہم جائیں گے ہکل سٹی تو ہکل سٹی سے پھر جو ہے نا وہ ہکل سٹی تو انٹا ہنٹ ہے لازٹ سٹی ہے سعودی علی بیہ جامس کے بعد پارٹر ہے پارٹر جو پارٹر جو پارٹر جو پارٹر جو پارٹر جو پارٹر کے ساتھ اسرائیل فلسطین اور لیفٹ سائیڈ پہ ایجپٹ مصر یہ پھر انٹرنیشن پارٹر کو جو ٹچ کرتا ہے یہ سٹی حکل سٹی تو یہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور خوبصورت بھی بہت زبردست ہے پیچ بغیرہ بہت اچھے ہیں اگری ویڈیو ہم جو ہے نا حکل سٹی کی بنایں گے انشاءاللہ اور جیسے جیسے ہم جا رہے ہیں 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 موسیقی 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 موسیقی